ایک مرتبہ پھر سے ڈیل ڈیل کا شور سنائی دے رہا ہے حکومتی عراقین مسلم لیگ نون پر ڈیل کے الزام لگا رہے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد شہباز شریف نے اپنے سمیت چار شخصیات کے لیے ڈیل کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے ادھر وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ میں ریس لگی ہوئی ہے پہلی صف میں بیٹنے والے چار لیڈرز نواز شریف کو ہٹا کر خود قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں بلکل فواد چودری صاحب نے الزام لگایا ہے کہ نون لیگ کے چار لیڈر کسی سے ملنے گئے تو کہا کہ نواز شریف نے واقعی ملک کے ساتھ برا کیایا اور آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نون لیگ کچھ بھی کر لے انہیں ڈیل یا ڈھیل نہیں ملے گی کیا مسلم لیگ نون واقعی حکومت یا اداروں کے ساتھ ڈیل کی کوششیں کر رہی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کی رہنمار شیزا فاطمہ خاجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام شیزا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اسی ڈیل کے حوالے سے ہی آ جاتے ہیں کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ معاملہ ہے ایسا ملاقاتیں ہو رہی ہیں ڈیل کی آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں اور اچھا یہ بازگشتویس سحافتی حلقوں میں بھی ہے کہ شہواز شریف صاحب کی ملاقاتیں ادھر ادھر چل رہی ہیں تو اس کی ذرا ڈیل کی تو تفصیلات یا ذرا واضح تو کریں صورتحال کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈیل کا سوال ہے یہ ڈیل کی افوائیں جو ہیں یہ پھیلانے والے کون ہیں یہ پھیلانے والے خود وزیر آزن صاحب ہیں جو کابینہ میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو پروڑ آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے شہواز شریف جو ہیں وہ جوب اپلیکیشن دے رہے ہیں وہ حکومتی وزراہ ہیں حکومتی مشیر ہیں تو یہ افوائیں جو ہیں یہ ساری کی ساری میں پہلے تو فواد چودری صاحب سے کہوں گی شہواز گل صاحب سے کہوں گی جتے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر جہاں تمام چیزیں وہ بتا رہے ہیں اور جیسے وہ نیب کے کیسز پہ آ آ کے نام لے لے کے ڈیٹیلز دیتے رہے ہیں تو ہمیں ان چار لوگوں کے بھی نام بتا دیں جو جا کے ملے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ہم سامنے بیٹھ کے بات کر لیں کہ کون جا کے ملا ہے اور کیا گفتگو ہوئی ہے اور میرا جہاں تک خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے تین سالوں میں جو آپ نے اس ملک کے حالات دیکھے ہیں اور جس طرح غریب آدمی پسہ ہے اور جس طرح مس گورننس ہوئی ہے نا اہلی ہوئی ہے جس ریٹ سے کرپشن ہوئی ہے ان تمام چیزوں سے اور ہر دوسرے دن کوئی انفورچنیٹ انسیڈنٹ یا سیالکوٹ کا واقعہ یا مری کا واقعہ ان تمام چیزوں سے عوامی ایشوز سے لوگوں کی جو اٹینشن ہے اور جو میڈیا کی اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہر دوسرے دن یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی افواہ پھیلاتے ہیں اور یہ سب ان کی اپنی جو ناکامیاں ہیں ان اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آگے افواہ پھیلاتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے اور کوئی مل رہا ہے تو یہ ضرور نام لیں دونوں اطراف کے نام لیں کون کس سے مل رہا ہے نام تو کبھی کوئی نہیں لیتا نا مثال کے طور پر لیکن صحافی میں تو بات کر رہے ہیں یہی بات صحافی بھی کر رہے ہیں اور پھر نام والا جو معاملہ ہے وہ تو کوئی نہیں لیتا نا مطلب مثال کے طور پر بہت مرتبہ آپ لوگوں کے رہنماؤں کی طرف سے بیان آتا ہے کہ جی بہت سارے ایسے ارکانیں اسیملی ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں آج تک کوئی نام نہیں آیا تو نام کون لیتا ہے وہ اس کی وجہ ہے نا دیکھیں اویس دیکھیں اس کی وجہ ہے یہ دونوں باتیں بڑی فرق ہیں ایک بات میں آپ ایک الیکٹڈ ریپریزنکٹیوز پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جا کے ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اگر ایسے لوگوں کے نام لے دیں گے جو پارٹی جو ہے وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا وہ حکومت سے تنگ ہیں تو ان کے لیے پرسنل ریپرکرشنز ویدن دے پارٹی بہت زیادہ ہوں گی اور ہماری اگر ان سے کوئی گفتگو چل رہی ہے دیکھیں ویدن الیکٹڈ پیپل جو ہے بیکڈور ہمیشہ چلتی ہیں باتیں لوگوں سے تو پرسنل ریپرکرشنز ہوں گی ان سے تو چلتی آتی ہیں اگر فواد چودری صاحب کسی کا نام لیتے ہیں کہ یہ چار لوگ تھے تو ان کے لیے پارٹی میں کچھ نہیں ہوگی ریپرکرشنز بلکل لیکن فواد چودری صاحب وہ تو چاہتے ہیں کہ ریپرکرشنز ہوں ان کو چاہیے کہ ہمارے لیے ریپرکرشنز ہوں ہمارے لوگوں کے نام سامنے آئے لوگوں میں ہم بدنام ہوں ہم تو نہیں چاہتے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے نام ڈسکلوز کرتے ہیں تاکہ وہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں اس وقت یہ چیزیں لیکن وہ تو بڑی درار ڈال رہے ہیں وہ تو بڑا نام لے لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کا نام لے لیتے ہیں کہ ان کو چاہیے ڈیل اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ڈیل کے لیے اور ان کے ساتھ تین چار ساتھ ہو رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں یہ تو شہباز شریف صاحب کا یہ شہباز شریف صاحب کا نام لینا ان کی پرانی عادت ہے میرے نہیں خیال سے اس میں کوئی سچائی ہے آ کے بالکل جو باقیوں کے نام لیں جو چار پانچ لوگ کس سے مل رہے ہیں یہ بھی بتا دیں کس سے مل رہے ہیں وہ بھی نام سامنے لے آئے تاکہ بات کھل کے سامنے آئے لیکن وہ تو انہی سے مل رہے ہوں جن سے ڈیل ہو سکتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتا ہے کہ کن سے مل رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ کی کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو ہمیں کوئی ڈیل دے نہیں سکتی تو ظاہر ہے حکومت سے تو نہیں مل رہے کسی اور سے ہی مل رہے ہیں شفا 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 یہ بڑا آسان ہے شفا یہ بڑا آسان ہے کہ آپ پولٹیکل لوگوں کے نام لے لے کے ان پر الزام لگائیں اور جو مرضی باتیں جو ہیں وہ خاص طور پر جو گورمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے جو مرضی الزام لگاتی رہے اگر بات کرنی ہے فواد صاحب صحیح ہے نام لے کے کریں بات کریں کھول کے بات کریں تاکہ لوگوں کے سامنے بات آئے لیکن شزا حکومت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ناہل نہیں ہیں بیسیکلی آپ لوگ گھبرائے میں ہیں اگلے الیکشن سے کیونکہ ہماری تو کارکرتگی بڑی سولیڈ ہے وہ آئی سی کے اجلاس ہم نے کرا دی ہے جی سیونٹی سیون میں پاکستان کو سربراہی مل گئی آج جو ہے اقوام متحدہ کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت نسبتاً بہتری کی طرف گامزن ہے اور یہ خبر جنگ روپ کی ہے جو کہ مانا جاتا ہے کہ حکومت کے ایک طرح سے حکومت والوں کو پسند نہیں ہے تو یہ تو وہ اپنی کامیابیاں گنوا رہے ہیں دیکھیں شفا پہلے تو آپ نے میساٹ وہ کیے جو سپیکر صاحب کرتے ہیں میرا نام جو ہے وہ دیکھیں میں بھی دو دی کے علاقے سے ہونا میرا علاقہ بھی تو وہی ہے مجھے اس چیز کا ڈسکاؤنٹ نے دے شیزا آج تک نہیں لے سکے پوری اسیمبلی اس بات پہ اتجاج کرتی ہے جہاں تک بات ہے اپنا یہ حکومت کی کارکردگیوں کی دیکھیں حکومت کی کارکردگیاں اگر قوام محتحدہ نے کہا ہے کہ نسبتاً بہتر ہے تو وہ نسبتاً ان کی اپنی ڈسمل پرفارمنس سے ہے اس حکومت نے پہلے سال میں آکے پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ لے آئے تھے دوسرے سال میں کوویڈ آنے سے تھوڑا سا پہلے یہ مائنس پوائنٹ زیرو فور پہ لے گئے ہوئے تھے یہ ان کے مارچ کی اداد و شمار تھے تو بات یہ ہے کہ جب آپ اتنا زیادہ اپنی پرفکارکردگی کو گھرا دیں اور اتنی نائہلی اور اتنی کرپشن شو کریں تو اگر آپ تھوڑے سے بھی تھوڑی سی بھی اس میں کسی وجہ سے امپرویومنٹ آتی ہے تو وہ نسبتاً بہتر لگتی ہے اب یہ جتنے اداد و شمار آپ کو گھرمنٹ گنواتی ہے کہ جی ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہنڈڈ پرسنٹ فلانی چیز بڑھ گئی یہ اپنی پچھلی سال کی بری کارکردگی سے کمپیر کرتے ہیں اگر آپ دوہزار اٹھارہ کی کارکردگی سے کمپیر کریں نہ آج آپ اس جی ڈی پی گروت کے ریٹ پہ ہیں نہ آج آپ اس انفلیشن کے ریٹ پہ ہیں آپ کوئی بھی ایکنومک انڈیکیٹر اٹھا لیں آپ ابھی تک 2018 کو بیٹنی کر سکے پچھلے تین سالوں میں جو ہے ہماری جو ایک بیسک میار ہے کسی بھی معیشت کو دیکھنے کا جو فیکس آمدن ہوتی ہے وہ دوہزار اٹھارہ تک جو ہے وہ مشکل سے پہنچی ہے بلکہ کم ہی رہی ہے پچھلے دو تین سالوں میں تو یہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں یہ آپ کو بڑی کلیرلی دکھاتے ہیں کہ حکومت کی کیا کارکردگی اور جو عوام ہے نا حکومت کی کارکردگی پتہ چلتی ہے عوام کے کیا حالات ہیں اچھا وہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں وہ کہتے ہیں ایکنومک انڈیکیٹرز ڈیفرنٹ رکھیں اور مہنگائی کو ڈیفرنٹ رکھیں کیونکہ دنیا میں مہنگائی ہے تو وہ تو ہمیں ایک ایفیکٹ جھیل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی ایکنومک صورت ہاں اس کو آپ کاؤنٹر کریں دیکھیں دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایک طرف رگ دیں اور مہنگائی ایک طرف رگ دیں عوام کے مسائل جو ہیں وہ آپ سب سے پہلے تو آپ کی وہ ترجیح ہونی چاہیے اس وقت سنسٹیف پرائیس انڈیکس وہ چیز ہوتی ہے جو بیسک چیز جو ہر گھرانہ اشیاء یوز کرتا ہے اس کی یئر آن یئر انفلیشن بیس فیصد ہے یہ پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے ماضی قریب ہے اس میں ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا لیکن ایسا ہی ہے امریکہ کی بھی انفلیشن اس وقت پچھلے چالیس سال کا جو ریکارڈ وہ توڑ چکی ہے کس کی کس کی امریکہ کی امریکہ کی جو انفلیشن ہے میں ماضیرت کے ساتھ دو تین باتیں کمپیر کروں گی پہلی بات یہ ہے کہ ہم امریکن سے اور ان کی اکانومی سے اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اگر آپ نے کرنا ہی ہے کمپیر تو امریکہ کے اندر اس وقت ڈیلی جو ہے وہ دس لاکھ سے اوپر کوویڈ کیسز جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تمام جو اکانومک سیچویشن ہے وہ ڈائرلی ایمپیکٹڈ ہے پاکستان الحمدللہ اس طرح سے ہمیں اگر آپ ایکچولی اس کا انیلیسس کریں تو پچھلے دو سالوں میں جب کوویڈ ہے پاکستان کو تقریباً دو سے تین عرب جو ہے وہ ڈالروں کا فائدہ پہنچا ہے ہماری لوگوں نے جو انٹرنیشنل جو ارگنیزیشنز ہیں یا ممالک ہیں انہوں نے ہمارے جو کرزیں ہیں ان کو ڈیلے کیا ان کو ڈیفر کیا ہمیں ایکنومک ایڈ آئی ہے ہماری جو وارن ایکچینج ہے وہ پچھلے دو تین سالوں میں کوویڈ کی وجہ سے بہتر ہوا ہے تو ہمارے اس طرح سے کوویڈ کا ایمپیکٹ نہیں آیا اور جی اور دیکھیں دیکھیں اور اس کوویڈ کی وجہ سے جب دنیا کے آرڈرز کینسل ہوئے تب آکے پاکستان کو آرڈرز ملے جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہوئی تو پچھلے دو تین سالوں کے اندر کوویڈ نے ہمیں پوزیٹیولی ایمپیکٹ کیا ہے اگر یہ تمام معاملات اتنے خراب ہیں تو مریم صاحبہ کا بیان تھا کہ اب ہمیں حکومت کو ہٹانے کے لیے ہر قیمت پر ہر حربہ استعمال کرنا پڑے گا وہ حربے کون سے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کیونکہ ہر حربہ آپ لوگوں کا ناکام ہی ہوا ہے اب تک دیکھیں ایسی بات نہیں ہے حکومت جب پارلیمنٹ کے اندر حکومت ہوتی ہے ویسے تو دے رہا تھے نائس ان کی بہت کم مجورٹی ہے چند نمبروں سے ہے لیکن ہم کسی بھی ایکسٹر کونسٹیوشنل مینز سے جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں گرانا چاہتے جو لیگل ہمارے پاس ایک راستے موجود ہیں ایک یہ ہے کہ پبلک پریشر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ بڑی سیدھی کہانی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نمبر کے اوپر ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ مطلب ہمیں دیکھیں جو اتحادی ہوتے ہیں حکومت کے ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کو ڈیویلپمنٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ الائنڈ رہتے ہیں جس پوائنٹ پہ ہمیں یہ محسوس ہوا اور اتحادیوں نے بھی گیو اپ کر دیا ہمارے نمبرز بہتر ہوئے چاہے وہ پنجاب میں ہوں چاہے وہ سینٹر میں ہوں ہم بلکل ووٹ آف نو پنج اور جہاں تک شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لئے قطر کرامی کی معذرت وقت ہمارا بلکل ختم ہو جو